موسیقی میں شہلیش لوڈا حاضر ہوں لے کے مائی ایف ایم پریزنٹس کہانی جذبے کی پاورٹ بائی یونین بینک آف انڈیا موسیقی تو دوستو ایک بار پھر میں حاضر ہوں کہانی جذبے کی میں آپ کا دوست شہلیش لوڈا بہت بکش لینگویجز ہوتی ہیں ترقی کی سفلتہ کی یہ کریں گے تو ترقی ہو جائے گی وہ کریں گے تو ترقی ہو جائے گی لیکن جب تک ہم خود نہیں کرتے تب تک پتا نہیں چلنا کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا کیا کیا جانا چاہیے کیا نہیں کیا جانا چاہیے کس طرح سے کیا جانا چاہیے اکثر یہ ہوتا ہے ہم لوگ اپنے آپ کو سیمت کر لیتے ہیں اگر میں دس سے پانچ کی نوکری کر رہا ہوں تو پس میں نشتن ہوں تنخواہ آئے گی بیٹھوں گا پانچ بجے گھر آؤں گا ٹی وی دیکھوں گا پروگرام دیکھوں گا کھانا کھاؤں گا گپ شپ لڑاؤں گا سو جاؤں گا سنڈے کو کئی باہر چلے جائیں گے لائف سیکٹ اس کے علاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں سوچنا چاہتے بھی نہیں ہیں اچھی بات ہے سنتوشتی جیون میں ہونی چاہیے لیکن سیما ہے نہیں چاہیے آپ کو سیماوں سے پرے جا کے اپنی وران بھرنی پڑے گی پرواز تب جا کے آپ آسمان کو چھوپائیں گے اب اگر آپ یہ سوچ لیں کہ میں تو بھئی ایک لڈی سی ہوں تھوٹا سا تو میری تو بہت سیمت پہنچ ہے میں کیا کروں گا آپ سوچ سکتے ہیں ایک کلاریکل جاپ کرنے والا گھٹی ڈسٹرکٹ کورٹ میں یہ سوچتا ہے کہ نہیں یار مجھے یہیں تھوڑی رہنا کسٹو کرنا اور وہ آدمی پروپرٹی کنگ بن جاتا ہے جی ہیں اسے پروپرٹی کنگ کہتے ہیں جیسا مجھے بتایا گیا ہے وہ آج میرے ساتھ ہیں بیکان ایر میں جیوڈیشنل کورٹ میں چھوٹی سی نوکری کرنے والے ان کے پتاجیوی کورٹ میں کام کرتے تھے گھر میں کپڑوں کی دکان تھی کپڑوں پڑا بیشتے تھے نوکری کرتے کرتے لگتا ہے انہیں کچھ اور کرنا چاہیے اور وہ پروپرٹی کے فیل میں آجاتے ہیں پروپرٹی کے فیل میں آکے اتنا بڑا نام کرتے ہیں ہوتیلز میں بھی آجاتے ہیں میڈیا میں بھی آجاتے ہیں اکبال حسین سمجھا جی ہمارے ساتھ ہیں سو آگر اکبال حسین شکریہ سردنیو آسور کیسے ہیں آپ بہت بڑی اثر آپ سے مل کے اور بھی اچھے ہیں مجھے آپ سے مل کے بہت اچھا لگ رہا ہے بڑے خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میں اپنے آپ کو اتنا مجھے لگتا ہے میں بڑا ڈرپوک سا آدمی ہوں کی اس سے جا کے الگ کچھ نہیں کر سکتا ویسا کچھ نہیں کر سکتا آپ نے بہت کچھ کر دکھا ہے آپ کر سکتے ہیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں آپ کی طرح نہیں ہے آپ نے کمالی کیا کیسے وہاں سے توفر دیکھنگ کیسے شروع ہوا سر بس وہی کہ کرنے کا تھا کچھ کی نوکری کے ساتھ ساتھ نوکری میں تو جندگی ویعتید کرنی نہیں ہے تو نوکری کے علاوہ کچھ نہ کچھ بزنس سیٹ اپ کرنا ہے کچھ نہ کچھ آگے بڑھ سمجھ میں نے یہ سائی کیا ہوتی ہے کیوں نہیں کرنی ہے نوکری میں زندگی لیمیٹیشن ہوتی ہے سر اس کے اندر لیمیٹیشن ہوتی ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے بندی بندائی سیلری ہوتی ہے اور اسی میں آپ کو مطلب اپنا جیو نیروہ کرنا پڑتے ہیں مہینے کے آخری دنوں میں اگر بچہ کچھ کہہ دے یہ لانا ہے تو کہنا پڑتا ہے انتظار کرتے ہیں وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور آپ کا جب ایم یہ ہوتا ہے کہ مجھے لائف میں کچھ آگے جانا ہے بڑھنا ہے تو پھر آپ کو نوکری نہیں کرنی سے سپنے اگر بڑھے ہیں تو پھر نوکری نہیں کرنی سے آپ نے سوچا نہیں نہیں کروں گا میں کچھ اور کروں گا کیسے سوچا پروپرٹی کا گھر میں تو کپڑے کی دکان پروپرٹی میرا ایک دوست تھا وہ پروپرٹی کا کام میرا کالج سٹوینٹ ساتھی تھا میرا تو وہ پروپرٹی کا کام اسی دکان پر ہم نے بیٹھ کے دیرے دیرے کام سٹھا کس طرح سے ڈیل ہوتی ہے کس طرح سے تو فرسٹ ڈیل ہم نے جب کروائی تھی تو مجھے 600 روپے کمیشن ملا تھا 600 روپے نینٹیز میں انیس سو نبی میں انیس سو نبی میں 600 روپے 600 روپے تو میں بڑا خوش تھا کیونکہ اس سمیں تقریباً 800-900 روپے سیلری تھی ترکاری نوکری 600 روپے 600 روپے بہت بڑی رکم تھی میرے لئے تو پھر دیرے دیرے کچھ ڈیل کرواتے رہے پھر تھوڑا بہت کچھ پیسہ آیا تو ہم نے کچھ چھوٹے پلوٹس وگرہ پرچیز کرنا سیل کرنا وہ شروع کیا تو ہی طرح دیرے 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 گاڑی چنتی رہی 600 روپے سے آج اوٹ سکتا ہوں کتنے یہ تو سب لیکن اگر آپ پرپیٹی کنگ ہو گئے تو نشجد طور پر ایک بڑا دائرہ ایک وسترت ہو گیا آپ کا میں اپنے آپ کو وہی پاتا ہوں جہاں سے چلا تھا وہی پاتا ہوں وہی ہونا چاہیے آپ ابھی تک اپنے زمین سے اور جڑوں سے جڑے وہی سے جڑے اسی لئے آپ اس طرح سے سفل بھی ہیں اور آگے بھی بڑھ رہے ہیں اس پورے پروسس میں ایک چیز جو آپ نے بہت شدت کے ساتھ سیکھی وہ کیا آپ امانداری سے ایک اچھی سوچ کے ساتھ اگر کوئی کوشش کر رہے ہیں تو نشجد طرح سے سفلتہ ملے گی تھوڑا ٹائم جرور لگ سکتا ہے لیکن باہت کامپرمائز نہیں کرنا پڑا کہ امانداری کامپرمائز ہوتی ہے نہیں اس میں نہیں اور آپ نے کبھی نہیں کبھی نہیں کیا یہ بہت بڑی چیز ہے یہ بڑی چیز انٹیگریٹے رکھنا اور اپنے والیوز کو پرکرار رکھنا یہ جروری ہوتا ہے کسی بھی لائن میں کسی بھی لائن میں کسی بھی لالچ کو دیکھ کے اگر ہم اپنا امان بھگا دیں گے تو پھر کیسے تھے کیا بات ہے اکبال اسے ایسا بہت بڑی بات آپ نے کہی کہ جو ڈگ جائے تو پھر امان کیسا ہے آج بھی اس طرح کے کئی پروپوزر لاتے ہیں یا اس طرح کی کوئی آتی ہے جس میں مطلب بہت کچھ ہوتا ہے کہ یہ دیل کرتے ہیں تو ایسا ہو جائے یہ تحصیدہ کچھ ہوتا بھی ہے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک ڈیل تھی ہماری اس میں کیا تھا کہ ایک آدمی کو پتہ نہیں تھا کہ میری پروپرٹی کتنی کی ہے وہ آیا کچھ دن تک ہمارے پر چکر لگاتا رہا وہ جیسے پچاس لاکھ روپے کی پروپرٹی تھی وہ ہمیں دس مندرہ لاکھ روپے سیل کرنے کے لئے تھے پتہ ہی نہیں تھا اس کا قیمت کا تو ہم نے اس سے کچھ دن تو اس کو میں نے کہا تو اپنے گھر پر صلاح کر لے سب کچھ کر لے اس کے بعد آ تاکہ یہ ایک جیک فگر لے کے آئے مارکٹ بلکھو لیکن وہ مانا نے کہتا رہا کہتا رہا پھر ہم نے اس کو پندرہ لاکھ روپ جیسے ہم نے اس سے ڈیل کر لی تھوڑے دن بعد اس کے پریوار میں جیسے پتہ لگا اس کے رشتہ داروں وہ پتہ لگا وہ لے ساڑے پچاس لاکھ کی چیز میں نے کہا نہیں مجھے کوئی پیلنٹی نہیں چھے یا آپ کی امانت ہے یہ اگریمنٹ جو کیا اس نے وہ آپ پیس لے جائیں مجھے میرا پیسہ آپ پیس لٹا دیں کیا بات مجھے نہیں چھے یہ پچاس لاکھ کی مجھے ہی پتہ ہے پچاس لاکھ روپے چیز ہے مجھے ازید کر رہا تھا مجھے ہی پتہ ہے پچاس کی ہے لیکن مجھے نہیں چھے اگر میں چاہتا تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں گے تو ہم آپ کو ریشتی کروائیں گے لیکن کیونکہ سوڈا تو ہو چکا ہے آپ آون ہے ہم تو لیکن میں نے کہا نہیں مجھے ایسا پیسہ نہیں چھے کیا بات یہ یہ ایمانتاری یہ بڑی چیز ہے میرے خاصے یہی آپ کچھ مقام تک لے کے آئی ہے یہ شرکی کرپہ ہے یہ جو چیز ہے اگر حسن صاحب یہ بڑی کمال یہی چیز کام کرتے ہیں آج کوئی بھی آدمی ہم سے پلوٹ لیتا ہے کسی بھی ٹانشپ میں لیتا ہے کچھ لیتا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ اکبال سمیجھا کولونی میں ہم لے رہے ہیں سمیجھا ہوسین میں لے رہے ہیں تو نشینت ہے یہ ٹھیک ایسا ہی ہوتا رہا ہے کچھ سامنے پہلے کی بات ہے کچھ سال ہو گئے میں ایک پیٹرول پمپ ہے کچھ پیٹرول بھر رہا رہا تھا وہ جو کام کرتے ہیں جلدبازی میں چاہت دو ہزار کا پیٹرول اگر اس کو کتنا جو بھی ہوگا اس کو کھلے پیسے واپس دینے ہوں گے اس نے مجھے اس سے کئی زیادہ پیسے واپس دے دی تو احساس ہوا بہت دور کئی کلومیٹر جانے کے بار اور میں بہت جلدی میں بھی تھا لیکن میں نے کہا گاڑی موڑ ہمیں واپس چلنا ہے اس ایک بیکتی کے لیے اس پیسے کی قیمت بہت یادہ کیا ہم گھوم کے واپس آئے اسے وہ پیسہ لوٹایا تو میں اس کی آنکھوں کے اندر وہ بھاو دیکھ رہا تھا وہ جو بھاو اس کی آنکھوں میں آیا کرتگیتہ کا بھاو اور ایک سمبان کا بھاو کہ آپ نے لوگ ایسا نہیں کرتے اور آپ نے کیا جبکہ یہ میں نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا یہ فرض تھا تو مجھے لگتا ہے اس کے پریوار کی آنکھوں میں کتنا بڑا کرتگیتہ کا بھاو ہوگا اور آپ کے پتی سمبان جاگا ہوگا جب آپ نے وہ پیسے واپس لوٹا دیے ہوں گے اور اگریمنٹ دے دیا ہوگا کہ مجھے نہیں چاہیے مجھے لگتا ہے یہ سممان پیدا کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے یہ ہی سب سے بڑی چیز ہے یہ عزت آپ نے ہے یہ پیسہ اس میں معنی ہے میں 20-30 لاکھ کما بھی لیتا تو کیا فرق پڑتا ہے نہیں بلکہ ٹھیک بڑا ہے کوئی فرق نہیں لیکن جو سممان کی کیمت نہیں ہے جو آپ نے کمایا جے جے وہ سب سے بڑی چیز ہے مجھے خود کو بھی تسلی ہے اس بات کی کہ میں نے ایک مدلب غلط کام نہیں کیا جی جی تو آپ کو چین سے نیند آئے کیا چین سے نیند آئے کیا ان کو بھی کتنی تسکین ہوئی ہوگی کہ چلا ہوگی وہ تو اتنا کہنے دے بلکہ صاحب ہم لاکھ دو لاکھ روپے اس پر جرمان نہ لگاتے ہیں اس پر پیلنٹی لگاتے ہیں آپ کو ڈبل دیں یہ کرنے ممنٹ کر نہیں مجھے کچھ نہیں میں جب پچاس لاکھ کی چیز واپس لوٹ آ رہا ہوں تو مجھے نہیں چیز آپ نے جب بزنس شروع کیا تو کتنی انویسٹمنٹ سے شروع کیا پہلی جو پروپرٹی ڈیل ہوئی تو اس میں 600 روپے کا ملی تھی آپ کو ملی تھی اس کے بعد میں جب میں نے پہلی ڈیل کی تھی وہ تقریبن 15-16 ڈال پہ کا ایک ڈیڑھ بی کا جمین ہم نے خریدی تھی آس پاس کہیں بیکانے ہم نے بیکانے سے تھوڑا باہر کی سائیڈ اریا میں اس میں پھر ہم نے چھوٹے پر جائپو روڑ کی طرف 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 لیے ہم نے اور اس میں ڈیڑھ دو بی کا ڈیڑھ بی کا اس پاس 10-15 ڈال پہ ملتی تھی اس زمانے میں اور اس میں پھر ام نے 10-15 پلوڑ بنا کے بیج دیے پھر اسے پھر دوسری جیمین لی اس سلسلہ بڑھتا چلائے آپ کوئی سپنا بس پرماتما کا دیا یہ سب کچھ ہے بس زندگی اس طرح سے ہی بس ہاں اسی طرح چلی اور میں بہت شکر گوجا رہا ہوں خدا کا کہ اس نے مجھے اپنی مطلب میری سوچ سے بھی بہت جعزت دی وہ تو کسی کا شیر ہے نا کہ آدمی آدمی کو کیا دے گا جو بھی دے گا خدا دے گا تو دیتا خدا ہی ہے دیتا اوپر والا ہی ہے اور اس نے آپ کو نوازہ ہے بے شک اس ہی نرز ہے اور جتنی بھی خواب یہ ہے کہ جتنا ہم لوگوں کام آس کے جیتی خدمت کر سکیں جی جی تو آپ نے مطلب اپنے خوابوں کو محدود نہیں رکھا انہیں پھیلنے دیا کہ میں نوکری نہیں کروں گا میں تو یہ پروپرٹی کا کام کروں گا اور کرتے کر آپ نے لوگوں کے سامنے ادھان بن گئے کہ دیکھئے اکبال حسین سمجھا صاحب اگر کر سکتے ہیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے آپ کے پریوار کے لوگ بھی ہیں آپ کے ساتھ جی میری وائف میری کمپنی میرے ساتھ ڈائریکٹر ہیں رائشہ سمجھا اور ہم جب بھی کوئی ڈیل کی کوئی آتی ہے ڈیل آتی ہے ہم لوگ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں بات چیتے ہیں وہ بھی بزنس میں پورا دخل رکھتے ہیں مطلب میرے ساتھ مطلب پورے نام کی ڈائریکٹر نہیں صرف سائن کی ڈائریکٹر نہیں نہیں ہم سارا ڈسکس کرتے ہیں سارا اس کا کیلکولیشن نکالتے ہیں ہم لوگ بیٹھ کے کہ بھی کتنے کی اب ہم پرچیز کر رہے ہیں کتنے کیا ہوگا سیل کا کیا رہے گا کس طرح اس کو ڈبلپ کیا جائے گا بہت اچھا اس کی پروپرٹی ساتھ ساتھ پھر ہم نے کمرشیل پروژیکٹس بھی کچھ کی ہوتل ہے اور ریسٹورینٹ ہوتل کی چین بھی بنا رہے ہیں بہت اچھا آپ ہوتل میں بھی آگئے پھر میڈیا میں بھی آگئے اور ہمیں کسی کام کا جریہ بنا دیں تو اگر میں کسی ایک پروژیکٹ میں جاتا ہوں دس بیس پچیس پچاس لڑکے اگر ساتھ جڑتے ہیں کام کرتے ہیں تو ایک ٹیم بن جاتی ہے ان کا بھی روزگار کا جریہ بن جاتا ہے بہت اچھا یہ بہت بہت بڑی آیا کہ صرف میں ہی کام نہ کروں لوگوں کو بھی کام ملیں لوگوں کی کام کرونا کال میں کچھ دککت ہے آئی نہیں دککت ہے لیکن اس کے بہت поجد vid HTM بعد کوشش کی کہ ہمیں آس بات شہر کے کرمچاری اور جتنے بھی لوگ ہیں جتنی بھی سیوہ کر سکتے бес آپ نے لوگوں کی سیوہ تھی بالکل سیوہ تھی کھانے کے چاہےchlag چاہے فائنسلی مدد ہو ہمارے جو پچی پچیس جاسو آدمی سٹاف ہے تو آپ نے مدد سماتch سیوہ کو بھی راتھ بکتا000 بلکل سر بلکل سر بچوں کی جیسے کچوں کی شادی ہے اگر یہ بچوں کی شادی ہے ایڈوکیشن کے اندر کوئی آ جاتا ہے کہ وہ مجھے پڑھائی کے لیے کچھ سے ہیلپ جیئے کبھی سوچا کہ بکندر سے باہر جا کے کچھ کام کو کیا سر کیا جنجی کہا کیا گنگا نگر میں نے ایک ٹاؤنشپ کی ہے اور سورتگر میں کچھ ایگری کلچر لینڈس وگر ہے پرچیز کر رکھی ہیں کچھ ایگری کلچر کا بھی کام کسان بھی ہوں گا آپ کسان بھی ہیں کیا بات ہے آپ نے کپڑے بھی بیچے آپ کسان بھی ہیں آپ نے جوڈیشری میں ایز ایل ڈی سی نوکری بھی کی آپ راپرڈی بھی اور میڈیا میں بھی آ گئے ہیں ہوتیل بھی کون سا فیلڈ ہے جو ابھی ٹیم ورک ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس مطلب وہ ہی مارا ہے کیا بات ہے تو اقبال خان زبیجاز آپ کہہ رہے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس بہت بڑیا بہت بڑیا آپ اسی طرح سے یوں ہی کام کرتے رہیں اور آپ کو اوپر والا اور نوازیں اور آپ جو اسی طرح سے محنت کرتے رہیں آپ اسی طرح سے آگے بڑھیں میرے آپ کو یہی شب کامنا ہے شکریہ اور آپ انت میں ایک کوئی سندوش دینا چاہیں تو ہمارے ترشک کردے میں تو خاص کر یو ورک سے یہ گجارش کرتا ہوں کہ اپنی لائف میں ایک ایم بنا کے چلیں اگر ہمارے پاس ایم ہوگا تب ہی ہم ٹارگیٹ اچھیو کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی ایم نہیں ہے تو ہم کسی ٹارگیٹ کے لیے جائے نہیں سکتے کچھ ٹارگیٹ کو اچھیو نہیں کر سکتے ہم نے ایک ٹارگیٹ بنایا کہ یہ کام کرنا ہے یا اس لائن میں جانا اس سیکٹر میں جانا ہے تو ہی اور اس پہ ایماندائی سے محنت کرتے رہیں تو نشی طرح سے سغلتا ملے مطلب آپ کہنے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ چلتے چلتے بھلی تھک بھی جائیں لیکن نگاہ میں منزل ہونی چاہتے ہیں منزل ہونی چاہتے ہیں تو اقبال خان سمجھا صاحب بہت بہت دھنیواز Thank you so much ایسی جذبے کی کہانیاں لے کے میں آپ سے ملتا رہوں گا کہاں My FM Presents کہانی جذبے کی powered by Union Bank of India میں شہلیف ٹھوڑا